شمبونات کی کرپات سے سب ٹھیک ٹاک ہوگا اور آگے بھی ہوگا تو اچھا سوچیں گے تو اچھے ہی ہوگا باقی تو تب شمبونات کے ہاتھ میں ہیں تو گائز یہ مطلب تھلس ڈے کا ویڈیو ہے وہ بھی مطلب شام کا ہے کل کا ہی ویڈیو ہے پھر وہیں سے سٹارٹ کر دیا جہاں سے انڈ کیا تھا تو یہاں پہ مشنیو بگوان کا بھوک بنا رہے ہیں تو جو یہ میں لے کر آئی تھی اور یہ راکھی سے پہلے لے کر آئی نہیں جنماسٹمی پر لے کر آئی تھی جنماسٹمی سے پہلے میں مارکیٹ گئی تھی اور تب لے کر آئی تھی تو سیمیں تو ہمارے پاس ہی لبکے بابا ڈے ساری لے کر آئے تھے لیکن میرے کو یہ پتلی والی سیمیں لے کر آنی تھی تو جب میں مارکیٹ گئی تھی تب میں ایک پیکٹ لے کر آئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو جنماسٹمی والے دن مدد دوسرے دن بناؤں گی نومی کو جب ہمارے رام نومی منتی ہے جب جن ماسٹمی کے دوسری دن کھانا بنتا ہے لیکن نہیں بنائی تھی کیونکہ اس دن چاول کی ہیر بنائی تھی پھر یہ نہیں بنائی تھی تو پھر میں نے سوچا یہ بنی نہیں تھی کیونکہ جو لبکی پاپا لے کر آئے نا جب بھی بن رہی نا بیچ میں تو بچے نا فرائی والی کھاتے ہیں جو نمکین والی سے مہین کھاتے ہیں تو وہ ہی بن جاتی ہیں اور تھاکور جی کے لیے بھوگ بناتی تو اسی میں سے میں لیتی ہوں مطلب بوائل جو ہوتی ہیں اور اس میں دھائی اور بورا وغیرہ اور گھی وغیرہ کا میں بھوگ لگاتی ہوں تھاکور جی کو میٹھی والی سے تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ پھر آج تھرسٹے ہے تو پھر آج میں یہ بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ گائز میں بتاؤں گی کچھ جو پرانی زہمیوں کے پیکٹ بھی رکھے ہوئے تھے تو وہ بھی میں نے چھان کے ساف کر دوں ان کو رکھ دوں پھر کس دن ان کو بنا لوں گی تو آج میں نے یہ پھر نیا والا پیکٹ جو لے کر آئی تھی وہی کھول دیا تھا اور یہاں پہ دودھ تو میرا بوئل ہو گیا تھا اور پھر ایک دم میں نا پیوری دودھ ہے تو یہاں پہ پھر میں نے پانی دودھ ہیٹ کر دیا تھا پانی بول رہی اور بس گھی میں نا تھوڑا سا اسے نا روست کر لیا تھا ویسے کرنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی کیونکہ نا وہ ویسے ہی یہ جو مارکٹ والی ہوتی ہیں نا پہلے سے ہی سکھی ہوئی ہوتی ہیں اگر آپ کرنا چاہو نا تو اسے یہ ہے کہ ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے تو بس یہ رہتا ہے گا اس کھاتے تو ہمیں ہیں لیکن بھگوان کے لیے اگر مند سے کوئی چیز بناتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ لپکے پاپا دہی بھی لے کر آئے تھے تو پھر میں نے سوچا کہ پھر دہی سے بھی میں لگاؤں گی تو دہی لے کر آئے تھے دہی سے تو پھر میں دہی کا بھی لگا دوں گی تو یہاں پہ پوری سلاپ وغیرہ کو ساف کر دوں گی اور آٹھا میں نے لگا کے رکھ دیا ہے تو یہاں پہ میں بتاؤں گی یہاں پہ سیمہی ہے نا تیار تب ہو جائیں گی آٹھا بھی لگایا نہیں لگاؤں گی میں نے کہا پہلے نا یہ سیمہی کا مطلب جو کھیر بن کے تیار ہو جائے گی تو ڈرائی فوڈ وغیرہ بھی میں نے کٹ کر کے رکھ دی ہیں اور شام کا کام تو آپ کو پتائے گا اتنا زیادہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی جب ہم ویڈیو بناتے ہیں نا تو وہ کام آپ کا آدھے گھنٹے کا ہوگا نا تو وہ آپ کا ایک گھنٹے میں کام ہوگا تو بس یہ ہی رہتا ہے ویڈیو بنانے کا کام یہ رہتا ہے کہ آپ کا کام بڑھایا تھا سمیں بڑھ جاتا ہے تو یہاں پہ دھائی ہے نا اس کو بھی میں کٹوری میں نکال کے پلیٹ میں رکھ لوں گی تو کھیر کو بھی تیار کر لوں گی اور دھائی کو بھی مطلب تیار کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ نا پراتے سکھوں گی نا تو پہلے دیپک رکھوں گی ابھی اس کے بعد پراتے سکھوں گی تو یہاں پہ بس جو ایک کٹوری دھائی لے لیا تھا باقی دھائی ہے نا میں نے کٹوری میں مطلب ٹیفن میں رکھ دیا تھا باقی نا جی لب وغیرہ ہے نا لب کے پاپا اور لب یہ رہتا وغیرہ بنوا لیتے ہیں ورنہ نہیں تو یہ سادھا دھائی زیادہ پسند کرتے ہیں تو ان کے کام آ جائے گا تو یہاں پہ میں نے پھر بورا ڈال دیا تھا میں نے شکر نہیں ڈالی تھی بورا ڈال دیا تھا دیر میں اس میں گھلے گی تو یہاں پہ میں نے گائز بتاؤں گی اس میں تھوڑی سی مطلب جو کھیر میں نے میں نے ہلی ڈال دی تھی اور دہی میں بھی میں نے ایٹ کر دی تھی کیونکہ وشنو بھگوان کا جو بھی بھوگ بناتے ہیں وہ پیلا ہونا چاہیے تو اس میں میں نے تھوڑی سی ہلی ایٹ کر دی تھی اور یہاں پہ جو بھی ڈرائی فوٹ ڈالوں گی وہ سارے ڈال دوں گی اور تھاکرو جی کا بھوگ لگاؤں گی اس کو ٹوڑی میں اور زیادہ ڈال دوں گی پھر بعد میں جب بھوگ لگانے کے بعد پھر سارے مطلب اس کو بھوگ کو مکس کر دوں گی اسی والے باؤل میں یہ دیکھیں اس طرح سے پرشاد کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پرشاد بھگوان کا بھوگ لگ جانے کے بعد پھر اس بھوگ کو اپنے جو بھی کھانا بنائے اس میں آپ مکس کر دوں پھر اس کے بعد ایسا بھولتے ہیں کہ کرنا چاہیے اور اسے ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے تو یہاں پہ بس اب پرانٹھا سیکھوں گی اور اس ٹیم تک گائز میں بتاؤں کہ میرے کو کافی ویکنیس سی بھی ہو رہی تھی کیونکہ نا کل رہا دہ سٹمی تھی تو ورت تھا اور آدھ تھزڑے تو ورت ہے تو میرے کو کافی ویکنیس سی بھی ہو رہی تھی اور تو پھر میں نے کہا جلدی سے میرا کھانا بن جائے اور اس ٹیم گائز میں بتاؤں کہ مجھے نا وشنو بھوگ بنانے میں بھی مطلب کافی ویکنیس سی ہو رہی تھی نیلیے چاہے بناوں گی تب بیٹھوں گی تو یہاں پہ بس پرانٹھے سیکھ دوں گی ایک دم گرمہ گرم ممی کی لئے بھی ٹیفین تیار کر دوں گی جنس ہین ٹیفین تیار کر دیں گی تو گیس یہاں پہ میں بتاؤں کہ بچے لوگ ہیں جو کھیر ہیں چاول والی جیادا پسند کرتے ہیں وہ سیمی والی کھیر کم پسند کرتے ہیں لیکن میں نے آج ان سے بول دیا کہ تم دونوں کو یہ نا ایک کٹوری کھیر ضرور کھانی ہے اور کل تو میں نے مطلب ان کو ڈانڈ لگا دی تھی کہ میں اتنا من سے بناتی ہوں اور تُم اگر نہیں کھایا تو پھر میں گو سو جاؤں گی ایسے میں نے بول دیا تھا تو پھر دونوں نے لب سوربی نے دونوں نے نا ایک ایک کٹوری کھیر کھا لی تھی اپنی اور بچوں لوگوں کو بس وہی رہتا ہے گئے تو تھزڑے کی دن ادھیک تر تو یہ ہوتا ہے گئیز کی اگر جیسے کی لنچ میں میں نے بنا لی ہے سبجی تو پھر شام کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ وہ ہو جاتا ہے اور اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر تو بنانی پڑتی ہے تو ابھی لنچ میں دال چاول بنائی تھی نا تو وہ دال چاول دونوں ہی تھے تو ابھی تو سب لوگ پرانٹے ہی کھائیں گے تو دال تھی اور لب کے پاپا کے لیے جو میں نے میرچی چھوکی تھی نا وہ رکھی ہوئی ہیں اور رائتا دھائی وغیرہ ہے یہ تو لب کے پاپا نے بول دیا تھا بچوں نے بول دیا کہ نئی ماں ہم لوگ تو دھائی تو گئیز میں بتاؤں گا اس ٹائم جب میں وائز اوبر کر رہی ہوں نا اس ٹائم تو بارس اتنی ہو رہی ہے ابھی پھر سے سٹارٹ ہو گئی ہے اور جب یہ کل کی کلپ ہے نا تب تک بارس بند ہو گئی تھی تو تھوڑی تسلی تھی اور آج تو پھر سے جب میں وائز اوبر کر رہی ہوں نا تو اور بس اب ویڈیو کو کروں گی اینڈ گائز اور پھر ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمیٹ کرنا سبسکرائب کرنا وشنی و بکوان آپ سب پر لکشی مت آپ سب پر ساری کرپا برشائے رکھیں جائے انساتیو جائے شیرام